خداوند یسو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو خداوند کے کلام میں سے سیمیل نبی کی دوسری کتاب کے تیروے اور چودوے ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب کے اندر امنون کا تمنت کے خلاف گناہ کرنا ابی سلوم کا انتقام ابی سلوم کا فرار ہونا یعاب کا ابی سلوم کو واپس لانے کا منصوبہ ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اپنی رہنمائی کے لئے اور آج کے روحانی خیال کو اپنے لئے حاصل کرنے کے لئے ہم سیمیل نبی کے دوسری کتاب کے چودویں باب کی پچیسویں آیت پر غور کریں گے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے خسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا ابی سلوم ایک خوبرو شہزادہ تھا لیکن حوس اور خودگرزی نے اس خوبرو شہزادے کو ایسا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے باپ کو ہٹا کر اس کی جگہ اسرائیل کا بادشاہ بننے کی ٹھانی اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ بہت خوبرو تھا مگر سیرت سے معذور اور بدکار تھا ابی سلوم نے قوم کو ایسا فریب دیا کہ ان لوگوں کا دعوت پر سے اعتماد جاتا رہا ابی سلوم نے اپنی خوبصورتی اور چاپلوسی سے قوم کی اکثریت کو اپنی طرف کر لیا لیکن وہ بھول گیا کہ بنی اسرائیل کی قسمت خداون کی ہاتھ میں تھی اور خداون نے سلمان کو تخت کا وارث ٹھہرانا پسند کیا تھا ابی سلوم کے گناہوں کے سباب سے خدا نے اس پر بلا نازل کی اور اس کا ذکر ہمیں سیمیل لبی کے دوسری کتاب کے سترمیں باپ کی چودہویں آیت کے اندر ملتا ہے انسان خدا کی مرضی کو نظر انداز کرتے ہوئے چاہے کتنے ہی منصوبے بنائے وہ اس حقیقت کو کبھی نہیں بدل سکتا کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے اور انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا ظاہری خوبصورتی انسان کو اکثر معذور بنا دیتی ہے لیکن اگر خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہو تو ہم صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھیں گے امسال کی کتاب کے چھبیس میں باب کی بارویں آیت یہ بیان کرتی ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں احمق سے زیادہ امید ہے آج کے مطالعہ میں جو خاص بات ہمارے سیکھنے کے لیے اور اس مطالعہ میں سے ہمارے لیے جو خاص سبق ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے جسم پر فقر کرتے ہیں تو جسم پر فقر کرنا بڑی ہماکت ہے خدا نے خود اپنے کلام میں یہ فرمایا جو رمیوں کے خاطر اس کے ساتھ میں باب کی اٹھاروی آیت میں ہے کہ جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں خداوندھ ہمیں ایسے ہر فقر سے بچائے آمین